مجہد تعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جہانمیوں پر اللہ خارش کا عذاب مسلط کر دے گا انہیں خارش کے اندر مبتلا کرے گا اور وہ خارش اتنی زیادہ ہوگی کہ اہل جہانم خجلی کر کر کے اپنی ہڈیاں تک نکال لیں گے ان کا جسم جو گر جائے گا اتنا زیادہ خون نکلے گا اتنا زیادہ وہ بار بار خجلی کریں گے اپنے جسموں پر کہ اپنے پورے جسم کو یہ دیڑ کر رکھ دیں گے تو جب ان کی یہ کیفیت ہوگی تو ایک فرشتہ ان سے پوچھے گا اے جہانمیوں بتاؤ کیا یہ خارش تمہیں تکلیف دیتی ہے تو وہ رو رو کے التجاہ کریں گے جواباً عرض کریں گے ہمیں بڑی تکلیف ہے اتنی زیادہ خارش ہے کہ ہم نے اپنے جسم تک کو دیڑ دیا ہماری ہڈیاں نکل آئی ہیں وہ دوسری بار پھر اہل جہانم سے سوال کرے گا کہ اے جہانمی بتاؤ کیا یہ خارش تمہارے لئے تکلیف اور اضاء کا سبب ہے کیا اس خارش نے تمہیں تکلیف میں بطلا کیا ہے تو اہل جہانم پھر بڑی رو رو کے کہیں گے کہ ہم بڑے دکھ اور تکلیف کے اندر بطلا ہے یہ دوسری بار کا جب پوچھنا ہوگا تو پھر وہ تیسری بار پھر ازرائے استعظاء پوچھے گا وہ فرشتہ اے اہل جہانم بتاؤ تمہیں خارش سے تکلیف ہو رہی ہے بتاؤ تمہیں اس خجلی سے جو ہے وہ تمہارے جسم کے اندر ٹی سے ابر رہی ہے خون نکل رہا ہے تو وہ رو کے اپنی ہڈیاں دکھائیں گے کہ دیکھو اتنی زیادہ خارش ہے کہ ہماری ہڈیاں نکل آئی ہیں تو تیسری بار جب یہ پوچھا جائے گا تو فرشتہ کہے گا جانتے ہو کہ اس خارش میں تمہیں کیوں ابتلا کیا گیا ہے اس تکلیف کا تمہیں کیوں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس عذاب کے اندر تم کیوں ابتلا ہو جانتے ہو تو وہ کہیں گے ہم نہیں جانتے تو وہ فرشتہ کہے گا کہ یہ مسلمان کو دنیا میں تنگ کرنے اور ستانے کی وجہ سے تمہیں آج اس خارش میں ابتلا کیا گیا ہے کہ تم دنیا میں ایک بندہ مومن کو تکلیف دیتے تھے اسے تنگ کرتے تھے اس پہ آوازیں کستے تھے اسے غلط کلمات سے بلاتے تھے اس کے ساتھ تمہارا بیہیور اور ایٹیچوڈ انتہائی رونگ قسم کا غلط قسم کا ہوتا تھا تو دنیا میں تم اسے ساتھتے تھے آج اس ستانے کا بدلہ اور عذاب یہ ہے کہ تمہیں خارش کے اندر ابتلا کیا گیا ہے تمہاری ہڈیا تک نکل آئی ہیں اگر تم دنیا میں کسی بندہ مومن کو تنگ نہ کرتے تو آج اس عذاب میں ابتلا بھی نہ ہوتے آج اس تکلیف کو نہ سہتے تو یہ تکلیف تمہیں تمہارے اس دنیا کے مسلمان اور مومن بندے کو ستارک بدلے میں دی جا رہی ہے